سمسکر ہمارے چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آپ سب کیسے ہیں آسا کرتا ہوں اچھے سے ہوں گے اور سٹڈ این سنڈے کو انجوائی کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ مارکٹ کو بھی ریڈ کر رہے ہوں گے سو گئے جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں اگر آپ کو سیر مارکٹ میں جڑنا ہے یا سیر مارکٹ سے پیسہ کمانا ہے تو آپ کو مارکٹ میں ٹائم دینا پڑے گا ٹھیک ہے بینہ مارکٹ میں ٹائم دیئے ہوئے آپ پیسہ نہیں کما سکتے آپ یہ دھیان دیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ دیکھئے اگر ہم کوئی بھی اگر کوئی ڈگری لیتے ہیں یا کہیں بھی ہم ایڈکیشن کرتے ہیں کچھ بھی پڑھائی کرتے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے بعد ہم پریکٹیکل کرتے ہیں پریکٹیکل کے بعد ہم کو کسی بھی بیجنس کو یا کوئی بھی جاب کی ریکوائرمنٹ ہونے کے لیے ہمارے پاس ساتھ میں پیسہ بھی ہونا چاہیے تب ہی ہم اس چیز میں آگے بڑھ سکتے ہیں سو اسی طرح سے مارکٹ ہے مارکٹ میں بھی آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا آپ اگر ایسا سوچیں کہ مارکٹ میں ہم نئے آئے ہوئے ہیں مہینے دو مہینے ہوا اور مہینے دو مہینے میں ہم دس ازار لگا کر کے کروڑ پتی بن جائیں لگ پتی بن جائیں یا دس جار کو ہم ڈبل کر لیں یہ سب ایک theoretical باتیں ہیں یہ سپنا ہے جو یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا مارکٹ میں ٹھیک ہے اور دوسرا چیز ایک بات اور بتا دوں آپ سب کو کہ جو باہر باہر ہے مطلب جو آپ کوئی بیجنس کر رہے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں تو ایک بار اگر آپ اس بیجنس میں چلے گئے اور مال لیجے آپ نے اس بیجنس میں ون لاک آپ نے کوئی ایک investment کیا ہے تو وہ جو ایک لاکھ روپے ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ ایک لاکھ روپے دو چار مہینے تک یا ایک سال تک وہ سیم رہے حالانکہ جو آپ نے بیلو قیمت میں جو آپ نے اپنا سوان پرچس کر کے آپ نے investment کیا ہوا ہے وہ تو تھوڑا بہت اس میں کمی آئے گی مطلب اس کی پرائزنگ میں کمی آئے گی ہے بڑھا تائق جو بھی ہے لیکن مین بات یہ ہے کہ آپ کا وہ پیسہ جو آپ نے کہیں investment کیا ہوا تو وہ سیس سیف رہ سکتا ہے لیکن اگر مارکٹ میں آپ نے یہ گلتی کر دیا آپ کو نہیں پتا ہے کہ مارکٹ کیسے کام کرتی ہے کیسے work کرتی ہے اور اگر آپ نے ایک لاکھ روپے لگا دیا یہ سوچ کر کے کہ میں دس دن میں یا ایک مہینے میں اس کو ڈبل کر دوں گا تو وہ آپ کا ایک لاکھ روپے پچاس ہزار ہو جائے گا یہ آپ نوٹ کر کے رکھیے گے میری بات کو ٹھیک ہے کیونکہ مارکٹ میں knowledge 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 صرف knowledge چاہیے صرف آپ کو مارکٹ کے بارے میں ہی سوچنا پڑے گا تب ہی آپ پیسہ کما سکتے ہو نہیں تو مارکٹ آپ کو اکھاڑ کر کے پھینک دے گی سمپل میری ایک بات دھیان رکھیے گا ایک پریکٹیکل چیز ہے پریکٹیکل کیا ہوا ہی بندہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتا سکتا ہے مارکٹ آپ کو کہیں گے گائج آپ یقین مانیے آپ ہر بار یہاں سے نہتے ہو کر کے باہر جائیں گے ہر بار آپ دس ہجار لگائیے بیس ہجار لگائیے پچاس ہجار لگائیے میرا آپ کو چیلنج ہے کہ سرواتی دنوں میں آپ وہ جو جتنے بھی آپ پیسہ ڈالتے جائیں گے وہ پیسہ آپ کا ختم ہو جائے گا اور ایک دن آپ کے ساتھ ایسا آئے گا کہ یا تو آپ کو مارکٹ چھونڈ دینی پڑے گی یا تو آپ مارکٹ کو یہ بول کر کے مارکٹ کو چھونڈ دیں گے کہ یار یہ مارکٹ ایک جواں ہے مارکٹ ایک مطلب جو بھی آپ کے من میں پتہ نہیں کتنے سارے سوال آ جائیں گے لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اگر مجھے کوئی بیجنس کرنا ہے مجھے کچھ کرنا ہے تو ہم نے اتنی سال پڑھائی کیا اتنی انویشنمنٹ کیا نہیں سمبھاؤ اور اگر آپ کا مارکٹ ہو سکتا ہے پانچ سے دس دن میں آپ کا پیسہ ڈبل کر بھی دے گی تو آپ میری بات کو نوٹ کر کے لے کہ یہ ایک جاروے دن آپ کا جو ڈبل کیا وہ پیسہ ہے مارکٹ نے جو دیا تھا وہ آپ کا لے جائے گا ساتھ میں آپ کا کیپٹل بھی لے جائے گی نوٹ کر کے رکھئے گی سو اینی ہاؤ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر آپ کو مارکٹ کے ساتھ کیسا بھی ہائپ کرنا ہے مارکٹ کے ساتھ ریڈنگ کرنا ہے مارکٹ کے ساتھ کیسے چلنا ہے ٹھیک ہے میرا اور مارکٹ یوٹیوب میں جتنے بھی چینل ہیں سب آپ لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں یہ جتنا جلدی آپ کی منٹلٹی چینج ہو جائے تو زیادہ ٹھیک ہے مارکٹ میں پیسہ ہے مارکٹ ایک اتھا سمدر ہے ٹھیک ہے مارکٹ میں اگر آپ ایک کروڑ دس کروڑ روپے اگر آپ مارکٹ سے نکال لیتے ہیں تو اس کو سمدر کے ایک بھوند کے برابر ہے ٹھیک ہے کبھی وہ بند نہیں ہونے والی ہے سو میرا آپ سب سے یہی ریکویشٹ ہے اس کو دھیرے دھیرے کر کے دھیرے دھیرے بھوند بھوند سے گھڑا بھریے تب ہی آپ سکتے جو مارکٹ میں نہیں تو نہیں اور خاص طور پر ان بندوں ان مہاسے کے لئے تو مارکٹ بلکل بھی نہیں ہے جو صرف یہ امید کر کے آئے ہیں کہ مجھے مارکٹ سے لاؤس نہیں چاہیے مجھے صرف پرافٹ چاہیے تو وہ بھول جاؤ ٹھیک ہے وہ تو بھولی جاؤ مارکٹ کے بارے میں وہ تو میں بولتا ہوں ان کو تو ایسے جھٹکا دے گی مارکٹ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ابھی کیا کرنے والے میں کیا کروں ماتھا پکڑ کے روئیں گے رات میں رات بن نید نہیں آئے گی الگ سے ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے مارکٹ کرنی کیا والی یہ نپٹی فٹی چارٹ بولا جاتا ہے یہاں پر دیکھ یہاں سے مارکٹ چلتی ہے اس جگہ سے چلتی ہے یہ 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 پر بناتی ہے یہ لیپ سولڈر کمپلیٹ ہو گیا یہ اوپر جاتی ہے اور یہ نیچے آرہے یہ ہیڈ کمپلیٹ ہو گیا یہ رائیٹ سولڈر کے لئے اوپر جاتی اور یہ رہے ہیں کہ مارکٹ کیا کر سکتی ہے اب جب بھی یہ کنڈیسن بنتا ہے گائیز اس طرح سے دو ہیڈ سولڈر بنتے ہیں ایک آپ نیچے کی طرف سیدھے اپ اس کو پلٹی اُلٹا کر دیجئے تو جب آپ اس کو اگر اُلٹا کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا ایک اپ آ رہی ہے جس کو ہمیں ایک بیری سولڈر پیٹن بولتے ہیں اپنے ڈائری میں اب یہ مارکٹ کیا کر رہی ہے آپ یہ پر دیکھیں جب بھی اس طرح کا کوئی سنیریو بنتا ہے تو مارکٹ دو چیز کرتی ہے لیکن یہاں پر دیکھیں کئی چیزوں کا ایک مکسرن بنا ہوا ہے آپ میں نے یہاں پر کچھ چارٹ پیٹن لگائے ہوئے ہیں جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے 21 S میں کے مارکٹ نیچے closing ہے 50 S میں کے مارکٹ نیچے closing ہے ٹھیک ہے یہ دھیان رکھئے گا 50 S میں کے مارکٹ نیچے closing ہے 21 S میں کے مارکٹ نیچے closing ہے یہ daily time frame میں دھیان رکھنا ٹھیک ہے اوپر ایک resistance ہے 17 641 کا اوپر کی طرف ایک resistance ہے اور نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے 16 818 کا اس کو آپ راؤن فیگر میں کلے 16 800 کا ایک نیچے support ہے وہ support آپ کا 200 S میں کے پاس آ رہا یہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا مارکٹ ایک بہت ہی بڑھیا نیچے support میں آ گئی ہے مارکٹ یہاں سے کب اپنے gap کو fill up کر دے گی یہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو اور exact مارکٹ نے وہی کیا آپ اگر believe آپ کو نہیں ہے تو میری تو مارکٹ اوپر کی طرف موف کرتی لکھ لیجئے آپ اپنے ڈائیری میں لکھ لیجئے 17,420 یا 21 کے اگر مارکٹ اوپر کی طرف جاتی ہے آپ کا کال بنے گا C کی position آپ لے سکتے ہو جس کا target ہوگا 17,640 کا آپ اس کو note کر کے رکھئے دوبارہ بتا رہا ہوں اگر مارکٹ 17,421 کو اس بار cross کرتی ہے تو آپ کا next target ہوگا 17,640 کا ہوگا آپ کو کسی بھی telegram یا کسی بھی youtube میں اتنی گہرائی سے نہیں بتا جائے گا آپ اس کو note کر یے ٹھیک ہے guys نیچے کی طرف نیچے کی 17,200 کو اس بار break کرتی ہے note کریے گا نیچے کی طرف اگر 17,200 کو market اگر break کرتی ہے تو آپ کا next target ہوگا 17,030 کا ہوگا یہاں تک 17,000 کا بھی ہو سکتا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا 17,990 17,900 تو آپ کا confirm ہے اگر 17,200 کو market بار نیچے کی طرف break کرتی ہے یہ note کر لیجئے یہ note کر لیجئے guys ٹھیک ہے یہ دو level آپ یاد رکھئے اور اس بار اگر 17,000 کو break کرتی ہے market تو آپ کا نیچے کا وہی ایک support ہے یہ weekly یا monthly جب 16,800 کے نیچے کے طرف break کرے گی market تو بہت ہی بری طرح سے گرے گی اور اس کا نیچے کا target ہوگا 16,400 کا ہوگا ٹھیک ہے اور رہی بات اوپر کی طرف اگر اوپر کی طرف market 17,641 کو cross کر جاتی ہے آپ کا اوپر target ایک چھوٹا سا پہلا ہوگا 17,800 next target آپ ہوگا 18,000 یہ note کر رکھ لیجی اوکے آس کرتا ہوں آپ کو ہماری چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی ہمارے level سمجھ میں آئے ہوگا میں آپ کو جادہ گھما پھرا کر کوئی چیز نہیں بتا رہا ہوں موٹا موٹی چیز بتا رہا ہوں میں چاہ ہوں تو آپ 15 minute کی candle میں بتا سکتا ہوں 5 minute کی candle میں بتا سکتا ہوں لیکن وہ ساری چیزیں میں آپ کو اندر نہیں گھسا رہا ہوں آپ یہاں پر note کر رکھئے اسی مطابق trade کر لیکن please آپ ان دونوں کے بیچ میں جو میں نے آپ کو بتایا 17 200 اور 17 400 کے بیچ میں آپ کا trading zone ایک خطرے سے بھرا رہ سکتا ہے کبھی بھی 50 point اوپر جائے گا کبھی بھی 50 point نیچے آئے گا جس میں آپ SL heat ہو گا اور آپ کو last ہو گا سو اس چیز کا دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے آپ بنائیے ٹھیک ہے آپ SL بھی بہت چھوٹا چھوٹا رہے گا اگر پسند آئی تو پسند آئی اور کمنٹ جرور کریے گا 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 ٹھیک